ڈیر سٹوڈنٹس آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ایوریج آف کنزیکٹیو نمبرز تو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایوریج کیسے فائنڈ کرتے ہیں ایوریج کا ہماری پریکٹیکل لائف میں کیا استعمال ہے اور میں نے ایک ساتھ شورٹ ٹرک بتائی تھی کہ آپ کوئیسٹنز کو دیکھتے ہی فوراں اس کا انصر بتا سکتے ہیں وہ آپ کو میری لاسٹ ویڈیو میں مل جائے گا آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر ہم نے ایوریج ایسے نمبرز جو کنزیکٹیو ہے ان کی نکالنی ہے تو کیسے فائنڈ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کنزیکٹیو نمبرز کیا ہوتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں لگاتار نمبر یعنی ایک دوسرے کے بعد آنے والے لگاتار نمبر درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو جیسے میں نے لکھ دیا ہے وان ٹو تھری یہ کنزیکٹیو نمبرز ہیں اسی طرح اگر میں کہہ دیتا ہوں 4 5 6 7 8 یہ بھی کنزیکٹیو نمبرز ہیں جو یہ لگاتار نمبر آتے ہیں انہیں ہم کنزیکٹیو نمبر کہتے ہیں اب ہم کوئیسٹن کو ڈسکس کرتے ہیں اس طرح لے کوئیسٹنز انٹیس ٹیس میں اپسر آتے ہیں اور بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں دیکھیں کیا ہے ایوریج آف آئیو کنزیکٹیو نمبر is 23 ہمارے پاس پانچ کنزیکٹیو نمبر کی ایبریج دے دی گئی ہے 23 تو ہم ان کوئیسٹنز کو کیسے سول کرتے ہیں ہم پہلے نمبر لیٹ کرتے ہیں x پھر ہم 5 کنزیکٹیو نمبر کیسے بناتے ہیں کہ x لیتے ہیں پھر اس میں 1 ایڈ کرتے ہیں پھر 2 ایڈ کیا ہمارے پاس اس طرح پانچ کنزیکٹیو نمبرز آ جاتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ان سب کو ایڈ کرنے کے بعد 5 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس کو 23 کے ایکول رکھتے ہیں x فائنڈ کرتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک سیریز آتی ہے اور پھر ہم یہ کوئسٹنز سول کرتے ہیں لیکن یہ کہ اگر ہم اس کی مدد سے کوئسٹن کرنے بیٹھ جائیں گے ہمارے پاس تو ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوں گے تو ہمارے ایک دو ہی کوئسٹنز ہو پائیں گے تو آپ یہ والا ٹریک کا اپلائی نہیں کریں گے اب ہم آتے ہیں اپنے ٹریک کی طرف آپ ٹریک کی مدد سے چند سیکنڈ میں اس کوئسٹن کو سول کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے دیکھیں اگر کنزیکٹیو نمبرز دیئے گئے ہوں تو ٹریک یہ ہے کہ ہمیشہ کنزیکٹیو نمبرز کے جو سیلٹر ویلی ہوتی ہے وہ ہی ہماری ایبریج ہوتی ہے اگر کنزیکٹیو نمبرز ہیں تو ان کی سینٹر ویلی ہی ہماری ایبریج ہوتی ہے اسی طرح یہ کنزیکٹیو نمبر ہے تو اس کی سینٹر ویلی کونسی بانگلی ہے تو یہ ہماری ایبریج ہوگی تو اس طرح آپ کو پتہ چلا کہ کنزیکٹیو نمبرز اگر دیئے گئے ہوں تو ہمیشہ ان کی جو سینٹر ویلیو ہے وہ ہی ہماری کیا ہوتی ہے ایبریج ہوتی ہے لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ اور نمبرز کے لیے یعنی اگر آپ کے پاس تعداد میں اور نمبر ہیں یعنی یہاں 3 نمبر ہیں یہاں 5 نمبر تھے تو ان کی سینٹر ویلیو ہی آپ ایوریج لکھیں گے ایور نمبر کے مطلق میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ دیکھیں اب ہمیں انہوں نے کہا 5 کمزیکٹر نمبر کی جو ایوریج ہے وہ 23 ہے تو اس کا مطلب ہمیں فوراں بہر چل جائے گا جو ایوریج ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سینٹر ویلیو ہوتی ہے تو 23 سینٹر میں ہوگا اب 5 نمبر ہیں تو دو نمبر اس طرف لکھنے اور اسی طرح دو نمبر اس کی رائٹ سائٹ پہ لکھنے یہ نہیں آپ کی سیکنس آگئی ہے جو ہم نے اس فارمولے کے ذریعے کافی دیر کے بعد فائنڈ کرنی تھی بس جب سیکنس آجائے پھر ہمارا پرابلم حل ہے اب ہم فارن قویسٹن کو سالف کر سکتے ہیں لیکن فائنڈ دی پروڈکٹ آف فرسٹ ہے لازٹ نمبر ہمارے پر فرسٹ نمبر اور لازٹ نمبر ان دونوں کی ہم نے پروڈکٹ لینی ہے تو اس کا آنسر کیا ہوگا یہ نہیں اب یہ میں نے آنسر فوراں کیسے لکھ دیا تو اس کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے پروڈکٹ آف ٹو نمبر کی ٹرک کہ آپ فوراں دو آپ کو ویلیز دے دی جائیں ان کی فوراں پروڈکٹ کیسے لے سکتے ہیں وہ آپ میری لازٹ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایبرج آگی ایبرج ہمارے پاس 23 تھی اور دو نمبر کی جو پروڈکٹ تو آپ اس ٹرک کی مدد سے فوراں آنسر بتا سکتے ہیں اب ہم سیکنڈ پسٹن کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دیکھیں ایبرج آف فائل کنزیکٹیو اور نمبر کی بات اب ہم کریں گے تو ان کی ایبرج کیسے فرنڈ کرنی ہے اب اور نمبر کی سیریز کی پہلے بات کر لیتے ہیں اب ایک ہے کنزیکٹیو نمبر میں نے لے دے ہیں اب میں وان کے بار ٹو نہیں لے ہوں گا بلکہ کیا تھری فائیو سیون نائن تو یہ آرڈ کنزیکٹیو نمبر ہیں جو درمیان میں آپ ایک ایک چھوڑتے جائیں اور ہم آپس یہ آرڈ نمبر بن جائیں گے تو اس کی پہلے آپ نے سیریز بنانی ہے اسی ٹرک کی مدد سے کہ آپ کو پتا ہے فائیو نمبر آرڈ نمبر کی جو ایبرج ہے وہ آن تھرٹین ہے تو اس کا مطلب ہمیں پتا ہے کنزیکٹیو نمبر کے سینٹر میں ہمیشہ ایبرج ہوتی ہے سینٹر ویلیو آگی اب دو اس سے پیچھے اور دو آگے لکھنے ہیں لیکن کیونکہ یہ آرڈ نمبر ہیں تو ہمیں دو دو ویلیو چھوڑ کے لکھنے پڑے گے یعنی وان ایلیون اور اس سے پیچھے ہوگا وان زیرو نائن اسی طرح آپ کے پاس اس سے آگے ہوگا وان فیفٹین تو یہ ہمارے پاس دیکھیں سیکمنس آگئی ہے اب ہم فوراں آنسر بتا سکتے ہیں فائنٹی سیکنڈ آرڈ نمبر تو یہ لیں یہ ہمارا آنسروں کا تو اس طرح آپ اس ٹھیک کی مدد سے فوراں کو دیکھ کے آنسر بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو میری ہوگی وہ کی ایبرج آف کنزیکٹیو ایون نمبر کے مطلب شکریہ شکریہ